بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیو خبریں ڈیجیٹل میڈیا سیٹ اپ کے ساتھ میں ہورانہ تارک عزیز ناظرین میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کو دسویں جماعت کے امتحانوں کے بارے میں بتایا ممکنہ امتحانات کب سے شروع ہوں گے اور پورے پنجاب کے جو انٹرمیڈر بورڈ آف ایٹس انڈ سیکنڈری ایڈوکیشن نے متفقہ طور پر ایک ڈیڈ شیٹ اناؤنس کی تھی دسویں کی اس کے بارے میں میں نے بتایا اب میں آپ کو ناظرین جماعت کے امتحان کب سے شروع ہوں گے اور کب ختم ہوں گے ناظرین جماعت کے جو امتحانات ہیں اس کو دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا پہلا گروپ کا جو امتحان ہے وہ ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوگا اور دوسرے گروپ کا امتحان جو ہے وہ ڈیڑھ بجے دوپیر شروع ہوگا جبکہ جمعہ والے دن جو امتحان ہے وہ ڈھائی بجے دو بج کر تیس منٹ پر سیکنڈ ٹائم جو پیپر جن کا ہوگا وہ دیں گے اب ہم بات کرتے ہیں ناظرین کے امتحانوں کی اور ان کی ڈیڑھ شیٹ کی میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ تک معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں اور اسی سلسلے میں ہم نے یہ کہا ہے کہ بھی ڈیڑھ شیٹ بھی بتائی جائے بچوں کو جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور امتحانوں کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ وہ اس ڈیڑھ شیٹ کو سننے کے بعد امتحانوں کی لئے تیار کر سکیں اپنے آپ کو تو ناظرین یہاں پہ میں بتاؤں آپ کو کہ نومی جماعت کے جو پیپر ہیں وہ شروع ہوں گے دس جون سے دس جون دو ہزار اکیس کو پہلا پیپر ہوگا فرس گروپ کا نیو ارائبک کا اور سیکنڈ ٹائم ہے جو وہ نون ایکول ویٹیج ہے ان کا پرچہ جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم ہوگا اس کے بعد گیارہ جون دو ہزار اکیس کو جمعے والے دن انگلیش کمپلسری کا پہلا گروپ جو کہ ساڑھے آٹھ بجے امتحان دے گا اور دوسرا گروپ جو ہے جمعے والے دن دھائی بجے امتحان دے گا دونوں انگلیش کا ایک پیپر ہوگا فرسٹ اور سیکنڈ ٹائم انگلیش کمپلسری کا دو گروپ یہ امتحان دیں گے اس کے بعد بارہ جون بروز ہفتے کو جو ہے وہ پیپر پنجابی فرسٹ گروپ کا ہوگا نیو پنجابی کا ہے یہ پیپر اور اسی طرح سیکنڈ گروپ میں سیکنڈ ٹائم بھی پنجابی کا ہی پرچہ ہوگا اس کے بعد چودہ جون دو ہزار اکیس کو سنوار والے دن جو ہیں وہ دو پیپر فرسٹ ٹائم میں بیالوجی گروپ فرسٹ بھی دے گا اور اس کے بعد کمپیوٹر سائنس کا فرسٹ گروپ میں بھی پیپر ہوگا اسی طرح دو پیپر سیکنڈ ٹائم میں بھی ہوں گے ڈیڑھ بجے بیالوجی کا اور کمپیوٹر سائنس کا اور جو کمپیوٹر سائنس ہے اس میں اولڈ اور نیو کورس دونوں شامل ہوں گے جو اولڈ کورس پڑھ رہے ہوں گے وہ بھی اور نیو کورس بھی دونوں پہ مشتمل جو یہ پرچہ ہوگا اس کے بعد پندرہ جون بروز منگل کو ایڈوکیشن نیو کا پرچہ ہوگا فرسٹ ٹائم جو پہلا گروپ جن کا فرسٹ ٹائم بنا ہوگا وہ ایڈوکیشن کا پرچہ دیں گے ایڈوکیشن نیو کا اور جو سیکنڈ ٹائم ہے وہ ہسٹری آف پاکستان نیو سیکنڈ ٹائم ہوگا پرچہ جو وہ جنہوں نے یہ مضمون ہسٹری آف پاکستان رکھا ہوا ہوگا سولہ جون دو ہزار اکیس کو بروز بودھ کو میتیمیٹک سائنس اور اس کے بعد جنرل میتیمیٹکس گروپ فرسٹ یعنی ساڑھے آٹھ بجے جن کا امتحان رول نمبر سے مطابق جن کا پہلا گروپ بنا ہوگا وہ میتیمیٹک سائنس اور جنرل میتیمیٹکس کا پرچہ دیں گے اسی طرح سیکنڈ گروپ والے ڈیڑھ بجے ان کا امتحان شروع ہوگا اس دن بھی سیکنڈ ٹائم بھی میتیمیٹکس سائنس اور جنرل میتیمیٹکس کا پیپر ہوگا اس کے بعد سترہ جون دو ہزار اکیس کو تھسڈے کو یعنی جمعہ رات کو فرسٹ ٹائم سیوکس نیو کا پرچہ ہوگا اور جن کا پرشین سبجیکٹ ہوگا وہ سیکنڈ ٹائم ہوگا اس کے بعد اٹھارہ جون دو ہزار اکیس کو جمعہ والے دن فرسٹ گروپ میں پیپر ہوگا فیزکس کا اس کے ساتھ اسلامک سٹڈیز کا بھی امتحان ہوگا ایڈوانس اسلامک سٹڈیز گروپ فسٹ جو کہ ہوگا اسی طرح سیکنڈ ٹائم بھی فیزکس کا پرچہ بھی ہوگا اور اسی طرح گروپ سیکنڈ کے میں جو آئیں گے وہ اسلامک سٹڈیز کا بھی پرچہ دیں گے اس کے بعد ناظرین انیس تاریخ کو ایلیمنٹس آف ہوم اکنومس کا فرس ٹائم پرچہ ہوگا ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوگا اور اسی طرح سیکنڈ ٹائم بھی ایلیمنٹس آف ہوم اکنومس نیو کا پرچہ ڈیڑھ بجے بھی ہوگا اس کے بعد اکیس جون کو جو سنوار والے دن پاکستان سٹڈیز کمپلسری لازمی اولڈ اور نیو مشتمل سلیبس پر پرچہ ہوگا اور اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جو ہوگا وہ پاکستان سٹڈیز کمپلسری گروپ سیکنڈ والے بھی اولڈ اور نیو سلیبس پر مشتمل جو سلیبس ہے اس پر پرچہ دیں گے امتحان دیں گے بائیس تاریخ کو جو ہے بائیس جون کو یعنی منگل والے دن اسلامیات کمپلسری کا فرس ٹائم بھی پرچہ ہوگا اور گروپ سیکنڈ میں جو ہوں گے وہ بھی اسلامیات کمپلسری کا پرچہ دیں گے اور ساتھ جو نون مسلم ہے وہ ایتھکس ایتھکس فور نون مسلم اخلاقیات کا جو پرچہ ہے وہ سیکنڈ ٹائم جو نون مسلم ہوں گے وہ سیکنڈ ٹائم یہ امتحان دے سکیں گے اس کے بعد تئیس جون بروز بدھ کو ایکنومکس نیو کا پرچہ ہوگا اور اسی طرح شام میں بھی جو سیکنڈ گروپ ہے وہ بھی ایکنومکس نیو کا پرچہ دیں گے چوبیس جون بروز جمعرات فرس ٹائم کمپلسری کا بھی پرچہ ہوگا اور جنرل سائنس کا بھی پرچہ ہوگا جنہوں نے کمپلسری سبجیکٹ رکھا ہوگا وہ فرس ٹائم بھی پرچہ دیں گے اور اسی طرح سیکنڈ گروپ جن کا ڈیڑھ بجے امتحان دینا ہوگا جنہوں نے وہ بھی کمپلسری کا پرچہ ہوگا اور جنرل سائنس جنہوں نے جنرل سائنس سبجیکٹ رکھا ہوگا وہ دیں گے اسی طرح آخری جو امتحان ہے آخری پرچہ ہے وہ پچیس جون دو ہزاری کس کو ہوگا فرائیڈے اردو کمپلسری کا گروپ فرسٹ میں بھی اردو کمپلسری ہوگی اور سیکنڈ میں بھی اردو کمپلسری ہوگی لیکن سیکنڈ جو پیپر میں اس میں جیغرافی آف پاکستان فوراں جو ہمارے غیر ملکی طلبہ ہیں وہ سیکنڈ ٹائم میں جیغرافی آف پاکستان کا پرچہ دیں گے نومی کے لیے اس کے بعد لائز آف اردو کمپلسری کا بھی سیکنڈ ٹائم پرچہ ہوگا اس طرح یہ امتحان دس جون کو شروع ہوں گے نومی جماعت کے اور پچیس جون کو ختم ہوں گے آخری پرچہ پچیس جون کو ہوگا پنجاب کے تمام بورڈز ہیں یہ متفقہ طور پر ڈیٹ شیٹ تیار کی ہے لیکن یہ ممکنہ ڈیٹ شیٹ ہو سکتا ہے کہ وبا کے بڑھنے سے اللہ نہ کرے کہ یہ کووڈ بڑھے اور جس کی وجہ سے بچوں کے امتحانات میں رد و بدل ہو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بتدریج کم کرے اور یہ کمی آئے اور پھر میری امیدواروں سے درخواست ہے اس پر نومی جماعت میں جو بچے طلبہ اور طلبات حصہ لیں گے امیدوار بنیں گے اس امتحان کے وہ ایسو پیس پر مکمل عمل کریں ایسو پیس پر عمل کریں گے تو اس سے نہ صرف آپ بچیں گے بلکہ دوسرے بھی اس بیماری سے بچ سکیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو سپروائزری عملہ ہے امتحانی عملہ ہے اس کو بھی چاہیے کہ ایسو پیس پر جو عمل درامت ہے اس کو مکمل اس پر عمل درامت کو مکمل یقینی بنائے تاکہ کوویڈ جو ہیں پھیل نہ سکے اور امتحان کا یہ سلسلہ چلتا رہے جو کہ پچھلے ایک سال سے جو تعلیمی جو بہران ہے ملک میں وہ ختم ہو اور طلبہ امتحان دے کر اپنی قابلیت پر اگلی جماعت میں جائیں اور اللہ کرے کہ اگلی جماعت میں جب وہ جائیں تو یہ کوویڈ کم سے کم ہو جائے تاکہ جو تعلیم جو سکول کا بھی بند ہوتے ہیں کالج کا بھی کھلتے ہیں تو وہ سلسلہ ختم ہو اور ایک تسلسل کے ساتھ ہمارا تعلیمی نظام چلنا شروع ہو جائے ناظرین ساتھ ہی اب ہم آپ کو گیارمی اور بارمی جماعت کے جو ممکنہ امتحانات کب اور کس تاریخ سے شروع ہوں گے وہ ان کی بھی دیڑ شیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو میں بتاؤں آپ گیارمی اور بارمی جماعت کے جو امتحانات ہیں وہ تین جولائی سے حکومت نے اور بطان بورڈ سمیت تمام پنجاب کے بورڈ نے اعلان کیا کہ تین جولائی سے شروع ہوں گے اسی طرح یہ بھی دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس امتحان کو پہلا گروپ اور دوسرا گروپ پہلا گروپ ساڑھے آٹھ بجے امتحان دے گا اور دوسرا گروپ ڈیڑھ بجے امتحان دے گا اور جمعہ والے دن ڈھائی بجے وہ جو دوسرے گروپ کے لوگ ہوں گے وہ ڈھائی بجے اپنا پرچہ دیں گے تو پہلا پیپر تین جولائی سے گیارمی اور بارمی جماعت کا شروع ہو رہا ہے انٹرمیڈیٹ جس کو بولتے ہیں انٹرمیڈیٹ کا پارٹ گیارہ اور بارہ کلاس کا انتحان جو ہفتے والے دن سے شروع ہوگا تین جولائی کو پہلا پیپر جو فرس گروپ میں جو لوگ فال کرتے ہیں وہ دیں گے سائیکالوجی کا بزنس سٹیٹک سٹکس کومرس گروپ یہ پہلے گروپ کا امتحان ہوگا دوسرا جو سیکنڈ ٹائم پیپر ہوگا وہ آؤٹ لائنر آف ہوم اکنومکس کا ہوگا اسی طرح سومار بارے دن پانچ جولائی دو ہزار اکیس کو کیمیسٹری کا پہلے گروپ میں کیمیسٹری کمپیوٹر سائنس کا امتحان ہوگا اور اسی طرح گروپ سیکنڈ میں بھی کمیسٹری اور کمپیوٹر سائنس میں پڑھنے والے بچے اپنا امتحان دیں گے چھے جولائی دو ہزار اکیس کو بروز منگل والدین فرس ٹائم جو پیپر ہوں گے وہ سوکس بینکنگ کومرس گروپ کمپیوٹر سٹٹیز کومرس گروپ اور شام کو جو پیپر ہوں گے وہ ایک پیپر ہوگا ڈیڑھ بجے جو دوسرے سیکنڈ گروپ کا وہ فلوسفی نیو فلوسفی کا پیپر ہوگا اسی طرح ساتھ جولائی کو ناظرین بودھ والدین فرس ٹائم لائبری سائنس کا اور سیکنڈ ٹائم سٹیٹکس نیو کا پیپر ہوگا آٹھ جولائی بروز جمعیرات کو اردو کمپلسری دون وقت میں صبح بھی اور سیکنڈ گروپ میں بھی اردو کمپلسری کا اگر ساتھ پاکستانی کلچر فارن سٹوڈینٹس آنلی جو مطلب غیر ملکی طلبہ ہیں وہ پاکستانی کلچر کا بھی سیکنڈ گروپ میں یہ پرچہ دیں گے اس کے بعد نو جولائی کو ناظرین پاکستان سٹوڈیز کمپلسری فرس ٹائم بھی اور سیکنڈ ٹائم بھی یہ دونوں دو پیپر ہوں گے دس جولائی کو بروز ہفتے کو ایجوکیشن فرس گروپ میں امتحان دے گا اور کمرشل جوگرافیو کامرس گروپ والے بھی فرس ٹائم میں دیں گے اور اسی طرح ایجوکیشن نیو سیکنڈ گروپ میں جو دیڑھ بجے امتحان ہوگا اس کے بعد بارہ جولائی کو بروز منڈے سوموار کو انگلیش کمپلسری فرس ٹائم اور انگلیش کمپلسری سیکنڈ ٹائم دونوں گروپ جو ہے وہ ایک ہی پیپر ہوگا فرس ٹائم انگلیش کمپلسری بھی اور سیکنڈ ٹائم انگلیش کمپلسری بھی اسی طرح تیرہ جولائی بروز منگل کو پنجابی نیو کا فرس ٹائم پیپر ہوگا اس کے بعد پنجابی نیو کا سیکنڈ ٹائم بھی ہوگا اور ساتھ جوگرافیو نیو کا بھی پیپر ہوگا سیکنڈ ٹائم یعنی دو پیپر ہوں گے اس کے بعد چودہ جولائی دو ہزار اکیس کو بل والے دن فزکس نیو کا جو ہے فرس ٹائم بھی پیپر ہوگا اور اسی طرح سیکنڈ ٹائم فزکس کا بھی ہوگا لیکن اس کے ساتھ ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈیوکیشن کا بھی پرچہ ہوگا جو بچے ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈیوکیشن پڑھ رہے ہوں گے وہ سیکنڈ ٹائم میں وہ اپنا پرچہ دیں گے اسی طرح پندرہ جولائی دو ہزار ایسیس بروز جمعیرات کو ایکنومکس نیو کا فرس ٹائم پیپر ہوگا فرس گروپ ہوگا اور سیکنڈ ٹائم میں سوشیالوجی کا جو بچے سوشیالوجی پڑھتے ہوں گے وہ سیکنڈ ٹائم یہ امتحان دیں گے اسی طرح سولہ جولائی دو ہزار اکیس کو جمعیرات دن ریاضی کا فرس ٹائم جو امتحان ہوگا وہ ریاضی کا ہوگا اور بیالو جی کا بھی جو بچے ریاضی کا پڑھ رہے ہوں گے مضمون وہ فرس ٹائم ریاضی کا پرچہ دیں گے اور جو بیالو جی پڑھ رہے ہوں گے وہ بیالو جی کا بھی پرچہ دیں گے سترہ جو سیکنڈ گروپ ہوگا ماتھیمیٹکس والا وہ ریاضی کا بھی پرچہ دیں گے اور جو بیالو جی پڑھ رہے ہوں گے وہ بیالو جی بھی انتحان دیں گے سترہ جولائی کو آخری پیپر ہوگا ہے ہفتے والے دن ہفتہ ہوگا اسلامیق سٹڈیز کا فرس گروپ میں بھی اور سیکنڈ گروپ میں بھی اسلامیق سٹڈیز دونوں گروپ میں پیپر ہوگا اس کے بعد جو لوگ اکاؤنٹس میں پڑھ رہے ہوں گے پرنسیپل اکاؤنٹنگ کومرس گروپ ہوگا یہ سبجیکٹ بچے پڑھ رہوں گے وہ یہ فرس ٹائم اپنا پرنسیپل اکاؤنٹنگ کومرس گروپ اپنا فرس ٹائم یہ پرچہ دیں گے یہ آپ کے سامنے معلومات جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں کہ ہم نے اپنا پیپر دینا اسی حساب سے آپ پڑھیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے آپ کو کرونا سے بچائیں اللہ حافظ